ہمارے لیے سختے بڑا خطرہ جو ہم آپ کنتے بھی رہے ہیں کہ نیشنل سکوریٹی ایڈوائزر نے بھی بار بار کہا کہ ہم جسی سے ڈر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کہیں خانہ جنگی نہ ہو اگر سیول وار ہوتی ہے تو پھر وہ انسٹیبلیٹی رہے گی اور اس انسٹیبلیٹی کی وجہ سے پاکستان میں ٹیررزم بھی ہوگا ہمیں ہر طرح کے مسائل رہیں گے اور اگر بڑے گی وہ انسٹیبلیٹی تو پھر ہمارے ہاں ریفیوجیز بھی آئیں گے دوہزار چیسو کلیومیٹر بارڈر ہمارا ہے بلکل تو ہم اس سے متاثر ہوں گے اور پاکستان کے ریچہ لینجز ہوں گے اور میرے خیال میں ابھی سے تالبان نے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے اور صبح تالبان جو ہے وہ کابل کے گیٹ پر پہنچ گئے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی قسم کی لڑائی نہیں کریں گے جگڑا نہیں کریں گے چونکہ کابل جو ہے ایک بڑی آبادی والا شہر ہے کسی قسم کا نقصان نہیں کریں گے ساتھی تالبان نے عام وافی کا اعلان بھی کیا تھا بالخصوص سرکاری ملازمین کے لیے دیگر افراد کے لیے انہوں نے عام وافی کا اعلان کا دیا تھا کسی قسم کا کسی سے بھی انتقام نہیں لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہوا ہے کہ اشرف غانی نے ملک چھوڑ دیا ہے جس کی عبداللہ عبداللہ نے تصدیق بھی کر دیا ہے وہ تاجکستان منتقل ہو گئے ہیں اور اب ان کے اسطیفے کا معاملہ جو ہے وہ تیپانہ ہے چونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہی عبوری حکومت کے حوالے سے اعلان ہوگا تو اشرف غانی فوری طور پر اسطیفہ دے دیں گے اور ان کے تاجکستان منتقل ہونے کے حوالے سے عبداللہ عبداللہ نے تصدیق کر دی ہے جو کہ اس سارے معاملے میں وہ نیگوشیٹر کا ایک رول پلے کر رہے ہیں اب یہ فیصلہ ہونے ہے کہ کس نے عبوری سٹ اپ جو ہے وہ سنبھالنا عبوری گورنٹ کو سنبھالنا ہے افغانستان کے اندر لیکن اوورال دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ بیس سال بعد طالبان نے دوبارہ سے افغانستان پر قبضہ جمع لیا ہے اور آج وہ کابل کے اندر کچھ دیر پہلے داخل ہو چکے ہیں بازابطہ طور پر وزیر خارج شاہد عمود کرشی کے ساتھ رابطہ ہوئے افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی بات چیز ہوئی ہے اور امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے اپنی فوجوں کے محفوظ انخلاع اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے سفردخانی کاملہ ہے اسے محفوظ طریقے سے نکالنے کے حوالے سے بہترین جو ان کی کوشش کی جاری ہے کہ پرامن طریقے سے انہیں وہاں سے منتقل کر لیا جائے افغانستان کے اندر طالبان کے ساتھ امریکہ کی بازابطہ ایک ڈیل ہوئی ہے کہ انہیں چھیڑا نہیں جائے گا امریکی سفردخانے کا جتنا بھی ریکارڈ تھا اہم حساس ریکارڈ تھا وہ سارے کا سارا تلف کر دیا گیا ہے تباہ کر دیا گیا ہے تاکہ کسی قسم کا کسی ریکارڈ کسی کے ہاتھ نہ لگے اور اس کے ساتھ سے ناظرین جو اس میں اہم ڈیولپنٹس یہ بھی ہیں کہ جو ترخم بورڈر ہے پاکستان کے ساتھ اس پر بھی طالبان نے افغانستان کی سائیڈ پر اپنا جھنڈا لہرا دیا ہے تو آج عملاً افغان طالبان نے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے اور ایک دوروز میں اس کا بازابطہ اعلان ہوگا کہ کون انٹیرم گورنٹ ہے اس کا سبرا کون ہوگا طائرحان صاحب اب یہ ایک ویکیوم ہے ایک خلاہ بیس سال بعد امریکہ اس خطے کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہے اس میں پورا خطہ تو زیرا سے متاثر ہو گئی ہوگا پاکستان کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ فوری طور پر اس وقت پاکستان کے لیے کس طرح کے مسائل جو ہیں وہ افغانستان کی طرف سے آ سکتے ہیں اور ہماری جو تیاری ہیں ان سے نمٹنے کے لیے جو ہماری پالیسیز ہیں کیا ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں یہاں پہ لوگ ان خطرات سے ہم بچ چائیں گے ہمارے لیے سختے بڑا خطرہ جو ہم آپ کنتے بھی رہے ہیں کہ نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر نے بھی بار بار کہا کہ ہم جسی سے ڈر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کہیں خانہ جنگی نہ ہو اگر سیول وار ہوتی ہے تو پھر وہ انسٹیبیلٹی رہے گی اور اس انسٹیبیلٹی کی وجہ سے پاکستان میں ٹیررزم بھی ہوگا ہمیں ہر طرح کے مسائل رہیں گے اور اگر بڑے گی وہ انسٹیبیلٹی تو پھر ہمارے ہاں ریفیوجیز بھی آئیں گے لہٰذا ہمارا مشہورہ بھی طالبان کو یہی ہوگا کہ آپ سب کو آن بورڈ رکھیں اور انہوں نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ جو لوگ ان سے ناراض بھی تھے ان کو بھی وہ مذاکرات میں شامل کریں گے اور یہی وہ رستہ ہے جس کے ذریعے یہ افغانستان میں سٹیبیلٹی آسکت ہے اور جو ایک ٹی ٹی پی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ تھوڑا سا مزید سیریس ہوگا کیونکہ پہلے سے ناراض لوگ بھی آگئے اس طرف لیکن طالبان کا افغان طالبان کا امتحان بھی ہے کیونکہ جو چار نقات ہیں دوہا معاہدیں کے جو سب سے پہلے ہے انخلاع اور دوسری ہے گارنٹی طالبان کی زمانت زمانت کس چیز کی کہ افغانستان کسی کے استعمال نہیں ہو خلاف جو امریکہ تو چڑھا گی زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی دوہزار چیز سو کلیو میٹر بارڈر ہمارا ہے تو ہم اس سے متاثر ہوں گے اور یہ جو لوگ آتے جاتے ہیں یہ ان کو پتا ہے کہ کہاں سے جانا ہے سپیرسنگ تو ہو گئی ہے لیکن کچھ راستے ان کو پتا ہوتا ہے اور یہ اب سے نہیں ہے یہ چالیس سالوں سے ہیں جب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو چیلنگز ہمارے لئے بڑھیں گے اور اب ہمارے لوگوں کا بھی امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے ضرورت یہاں تو ایک احساس تو ہوگا وہ تیاری بھی ہوگی طالبان سب سے پہلے شمال پہ چلے گئے جو نان پشتونے ریا ہے جو کبھی ان کا گھڑی نہیں رہا جو جان اوزبکہ ہے مارشن دوستم کا ہے دوستم ترکی سے آ کر کابل چلا گیا تھا تو اب شیورغان میں اس کی گھر میں طالبان بیٹھ گئے ہیں بدخشان جمعیت اسلامی افغانستان کا گھڑے تاجکوں کا ہے صدر ربانی صاحب مرہوم اور ابھی سراؤدین ربانی تقسیم بھی ہو گئی ہے تو طالبان وہاں بیٹھ گئے ہیں پھر اور بھی صوبے ہیں سدن افغانستان تو سارا ان کے پاس چلے گئے سدن تو پشتون ہے ویسٹ میں چلے جاؤں فراہ حیرات اور نمروز نمروز کے گورنر نے خود چولا ان سے کہا مجھے جانے دو چلا گیا اب طالبان کی ایک اچھی پالیسی بھی ہے جو سرنڈر کر رہا ہے اس کو کچھ نہیں کر رہا ہے اس کو سرپیسیج دے رہے ہیں اسماعیل خان چند دن پہلے نکلا احرات کے سابق گورنر اور پھر بڑی اس کو وائرل ہو گئی اس کی ویڈیوز نوے سالہ بزرگ آسی سالہ بزرگ لیکن وہ آج مل گیا ریپورٹس یہ بھی تک شاید وہ جانے والا تھا ہلی کاپٹر میں لیکن پہنچ نہیں بارحال طالبان نے اس کو آج تو یہ ایک اچھی علامت ہے کیونکہ طالبان کو یہ محسوس بھی ہونا چاہیے کہ جو قومی لیڈر ہے اس کے پیچھے لوگ ضرور ہیں وہ تو ٹھیک حالات تبدیل ہو رہے ہیں تو بارحال پاکستان کے لئے چیلنجز ہوں گے اور میرے خیال میں ابھی سے سوچنا بھی چاہیے ویکیوم ہم دیکھ رہے ہیں اس ویکیوم سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے زیادہ اس خطے کے اندر وہ طاقتیں جو کسی قسم کا عدم استقام پھیلانا جاتی ہیں پاکستان کو لے کر پرٹیکلر لی اب یہ جو ہم نے دیکھا کہ ٹرائکا اور ٹرائکا پلس ٹرائکا ایکسٹینڈڈ اور ٹرائکا پلس میں جو انڈیا کو ایڈ کیا گیا ہے یہ ایک بڑا پاکستان کو کافی اس پہ زیادہ تشفیش کیا پاکستان کے اندر کہ انڈیا کو یہاں پہ سٹیک ہولڈر بنانا ظاہر ہے اس کے زیادہ نیگٹیو اثرات تو پاکستان کے اوپر یہ آئیں گے جس طرح سے انڈیا نے پہلے بھی افغان سرزمین کو استعمال کیا پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے جتنے بھی ان کے مقاصد ہیں پاکستان کے اندر وہ سارے افغانستان کے طرح ہو کرتے رہے تو طالبان جو ہیں وہ انڈیا کو اس طرح کی سپیس دیں گے جس طرح کی پہلے وہاں پہ انڈی ایس کے طرح انہیں ملتی رہی ہے افغانستان کے اندر امن قائم کرنا اس لیے مشکل ہوگا کہ جن ملکوں کا یا جن لوگوں کا افغانستان کے اندر امن کے اندر انٹرسٹ سر نہیں ہو رہا ہے وہ پھر اس کو امن میں رہنے نہیں دیں گے جیسے ابھی آپ کی بات ہوئی تھی نجم صاحب سے پہلے بھی ہوتا رہا افغانستان کے اندر آنا بہت آسان ہے افغانستان سے نکل ناخیری بڑا مشکل ہے آنے کو تو وہ آپ کو آنے دے لیتے ہیں لیکن جمن نہیں دیتے جب آپ جمن کے لیے بیٹھ جاتے ہیں پھر کہیں نہ کہیں سے کاروائی شروع ہو جاتی ہے تو مجھے ڈر یہ ہے کہ وہی جو نائنٹی والا شمالی اتحاد اور طالبان کا قصہ تھا وہ پھر دوبارہ ریپیٹ نہ ہو ایک تو یہ خدشہ ہے دوسرا خدشہ یہ ہے کہ اس ریجن میں امریکہ اور چین کا بہت گہرا انٹرسٹ بہت گہرا تعلق ہے امریکہ نے افغانستان کو خالی نہیں کیا انہوں نے سپاہی واپس بلالیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان کو ابنڈن نہیں کر رہے افغانستان کو ہم چھوڑنا ہی رہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ چھوڑ دے اس طرح تو پھر تو چین کو سلور پلیٹل پر افغانستان مل گیا چین کا ہمارے ساتھ جسی پیت پراجیکٹ ہے بی آرائی کا وہ کامیاب ہو جائے گا جس کو کسی صورت میں بھی امریکہ کامیاب ہونے نہیں دے گا اور نہ ہندوستان اس کو کامیاب ہونے دے گا تو اب اگر اس کی پیت کو ڈیریل کرنا ہے اور چین کو کنٹین کرنا ہے تو اس کے لیے افغانستان کے اندر میں امن نہیں دیکھتا ہے